نو مئی کے منصوبہ سازوں عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سفہ سالات کا اعلان آمی چیف جنرل آسم منیر کا کور ہیڈکوارٹرز پیشاور کا دورہ جوانوں سے کتاب میں کہا امن و استحکام کے عمل کو خراب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں فوج تنصیبات کے تقدر سلامتی کو پامال کرنے کی کوشش برداشت نہیں کرے گی دشمن اناصر کے طرف سے متعلق افواج کو نشانہ بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں امن و استحکام کے لیے کوششیں جالی رکھیں گے عوام کی حمایت سے تمام مضموم کوششیں ناکام بنا دیں گے آئیس پی آر کے مطابق آمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال انصداد دہشتگردی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی سپہ سالار نے کور کی پیشاورانہ مہارتوں کارکردگی اور انصداد دہشتگردی کے اقدامات کو سراہا بہتر گھنٹے کا وقت ہے سہولتکار حملہ آور سب کو پکڑیں وزیراعظم شہبان شریف کی جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ پی ٹی آئے کے شرپسندوں کے حملے میں تباہ ہونے والی عمارت کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا کہتے ہیں نوہ مئی کو پاکستان کی تاریخ کے بھیانک واقعات ہوئے کور کمانڈر ہاؤس تاریخی جناہ ہاؤس کو جلا کر راک کر دیا گیا ایسی دہشتگردی کسی صورت قبول نہیں جلاو گھیراو میں ملوث افراد اور منصوبہ سازوں کو سکس ازاد الوائی جائے گی عمران نیازی اور ان کا جتہ پاکستان کے دشمنوں سے کم نہیں جو کام پچھتر سال میں دشمن نہ کر سکے وہ ان شرپسندوں نے کیا شرپسندوں کو سزائیں دینے کے لیے اگر راتوں کو انصداد دہشتگردی کورس چلانا پڑے تو چلائی جائیں چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان املاق پر حملوں کی تحقیقات عدالت سے کرانے کے خواہش مند ہماری جمہوریت ایک چھوٹے سے دھاگے سے لٹک رہی ہے جمہوریت کو اب تک بچانے والی عدلیہ ہے ان کو ملک نہیں بس کرسی کی فکر ہے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کہتے ہیں آزاد عدلیہ نے جالی کیسز میں جیل جانے سے بچایا آزاد عدلیہ جاتی ہے تو ملک کی آزادی ختم ہو جاتی ہے دنیا آگے نکل گئی پاکستان پیچھے رہ گیا اس کی وجہ انصاف نہ ہونا ہے دوسری طرف چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں پارٹی قائدین کا اجلاس تحریک انصاف کے گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات پر مشاورت ہوئی کراچی کی طرح پورے ملک سے سیاسی دہشتگردوں کا صفایہ کریں گے اگر اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو پی ٹی آئے کے سیاسی لوگوں کو الہدہ ہونا پڑے گا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کا کراچی میں جلسے سے خطاب کہا زلفکار علی بھوٹو عدارتوں میں پیش ہوئے تو کسی نے گوڈ ٹو سی یو نہیں کہا سیاسی دہشتگرد کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں یہ اب تک لادلے ہیں ابھی تک ان کے سہولتکار موجود ہیں یہ خود کو بہادر کہتا ہے لیکن بالٹی پہنے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتا ہم نے بانی متحدہ کی سیاست کو فیس کیا ہے عمران کان کیا چیز ہے پی ٹی آئے اور بی جے پی کا بیانیاں ایک ہے انہوں نے اداروں پر ایسے حملے کیے جو پہلے دہشتگرد کرتے تھے ایک مجرم کو تحفظ دیا جا رہا ہے پوری قوم پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے پہنچے سبرا پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کا عوام کے نام ویڈیو پیغام کہا مجرم کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے تاکہ وہ آئندہ بھی جرائم کرے اور معیشت کو تباہ کرے ہم نے اپنے اداروں کا تحفظ کرنا ہے اور بی گارڈ کو سیدھا کرنا ہے آج آئین قانون اور عدارتی روایات کو پامال کیا جا رہا ہے یک طرفہ طور پر ایک مجرم کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اشارہ دستور پر جمع ہو کر پیغام دیں گے کہ ادارے اپنے رویے سے باز آ جائیں مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کا احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان پی ڈی ایم کی پیر کو سپیم کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال اسلام آباد پولیس اور انتظامیاں کو ممکنہ دھرنے اور سیکیورٹی انتظامات کے لئے طلب کیا گیا سپیم کورٹ میں پیر کو انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نظر آسانی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہے جناہ ہاؤز پر حملہ کرنے والے نو سو شرپسندوں کی شناکت ہو گئی شرپسندوں کی شناکت تصاویر ویڈیوز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی سی ٹی ڈی حکام نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریکنگ کی مدد سے تین سو شرپسندوں کے قوایف اکھٹے کر لئے دانش مونیر، سعود ادنان اشرف، فاروق زمان، علی حسن، چودری مسعود، میراج حملہ کرنے والوں میں شامل محمد تعمور، علی افتخار، آمیر حمزہ، بخاس پرویس، سجاد سعید، علی افتخار، یوسف گلزار، محمد ارسلان اور علی رزا کی شناکتی ہو گئی ملزمان کی گرفتاری، جیو فینسنگ کا عمل جاری شرپسندوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے سیاست کی آرڈ میں منظم دہشتگردوں کو تیار کیا گیا، سغنا کو بھی اس کے کردار پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا قوم اس فتنے کی شناک کرے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس کہا سی سی ٹی وی کیمروں سے تمام شرپسندوں کی شناکت ہو چکی ہے ان کو بکشا نہیں جائے گا، کوئی ریایت نہیں کی جائے گی شہدہ کی یادگاروں کو آگ لگانا کونسی سیاست ہے لارڈلے کو ریلیف نہ ملتا تو یہ فتنہ ایک دو دن میں بوتل میں بند ہو چکا ہوتا جی ایشکو پر حملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی انویسٹگیشن ٹیم تشکیل راولپنڈی پولیس کی خصوصی ٹیم کی سبراہی ایس ایس پی انویسٹگیشن زنیرہ آز پر کریں گی پی ٹی آئے کے پور تشدد احتجاج جی ایشکو کا گیٹ توڑنے اور وہاں توڑ پھوڑ کرنے کے معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی انویسٹگیشن ٹیم درز مقدمات کی روشنی میں تفتیش آگے بڑھائے گی تھانہ اے آئر بازار میں درز مقدمے میں سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت سمیت پندرہ افراد کو نامزد کیا گیا ہے جناح ہاؤز لاہور عسکری اور سیول تنصیبات پر حملے پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ شر پسندوں کو قانون کی گریفت میں لانے کے لیے کاروانیاں تیز کرنے کا حکم نگران بزریالہ پنجاب محسن نکپی کی زیر صدارت اجلاس محسن نکپی کہتے ہیں شر پسند عبرکتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے میکمہ داخلہ پنجاب نے جناح ہاؤز اور دیگر املاک پر حملے کرنے والوں کی شناک بتانے پر انعام کا اعلان کر دیا ادھر خیبر پختونخواہ میں املاک پر حملہ کرنے والے کئی شر پسندوں کی شناکت ہو گئی پارلیمنٹ کے فیصلے اگزیکیٹیوز کو ماننا پڑیں گے عدلیہ نے ون مین شو کا ارادہ کر لیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا جو جج ملزم کو ویلکم کہے اس سے کیسے انصاف کی توقع کر سکیں گے عدلیہ سہولتکاری کے بجائے آئین کے مطابق فیصلے کرے وزیر دفاع خاجہ آسف کہتے ہیں پارلیمنٹ کی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے پارلیمنٹ اپنی ساکھ کی آئین کے مطابق حفاظت کرے گی نواز شریف کو سازش کے تحت سیاست سے نکالا گیا دوہزار اٹھارہ میں ایجنڈے کے تحت قائد مسلم لیگ نون کے خلاف سازش ہوئی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹ جوڑ ہوا عمران خان بشتہ بی بی غیر شرعی نکاح کیس ناقابل سمات قرار غیر شرعی نکاح کیس کی سمات اسلام آباد کی عدالت کا دارہ اختیار ہی نہیں نکاح لاہور میں ہوا تو عدالتی دارہ اختیار بھی لاہور کا بنتا ہے اسلام آباد کی سیشنز کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تفصیلی فیصلے میں لکھا عمران خان اور بشتہ بی بی نکاح کے بعد اسلام آباد منتقل ہو گئے درخواست گزار کے مطابق دونوں کا نکاح لاہور میں ہوا اگر جرم سرزد ہوا بھی تو شکایت لاہور کی عدالت میں درج کی جانی چاہیے چیئمن پی ٹی آئے عمران خان کو القادر ٹرس کیس میں شامل تفتیش ہونے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئمن پی ٹی آئے کی عبوری زمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں لکھا تفتیشی کو جب بھی ضرورت ہو عمران خان ان کے سامنے پیش ہو عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے راہمہ پی ٹی آئے ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت ناساز سانس دینے میں دشواری کا سامنا جیل حکام کی کسٹڈی میں سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے تھانا سرور روڈ توڑ پھوڑ کیس میں گرفتار کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے یاسمین راشد کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا ادھر عدالت کے حکم پر پی ٹی آئے کی سترہ خواتین کو رہا کر دیا گیا ملک میں اس وقت امرجنسی نافذ ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی پی ڈی ایم کے احتجاج میں شرکت کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے کنوینر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے کتاب متحدہ راہنما مصطفیٰ کمال کی چیئرمن پی ٹی آئے پر شدید تنقید کہتے ہیں امران خان کی تحریک ان کی ذات کے لیے ہے امران خان کی گرفتاری کے بعد پورے پاکستان کو جلایا گیا ان کے پاس وزیراعظم بننے کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں